اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیق کے اندر ارشاد فرمایا اس کا مخفوم سماع فرمائے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریف نہ کرو اور اس کے ساتھ ہی فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یتیموں کے ساتھ مساقین کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ قریبی اور وعیدی پڑوسیوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ ماہ تہتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہ اس آیت قریبہ کا مقموم میں نے آپ سے ساتھ نے پیان دیا وعید علیہ درام حقوق کی تین انسام ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق النفس حقوق اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم سر تسلیمِ خم کرتے ہوئے اس کو بجاہ لائیں یہ حقوق العباد ہے حقوق اللہ ہے اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو ہم نماز عدار کریں یہ اللہ کی حکم کو ہم نے عدار کیا اللہ نے حکم فرمایا روزہ رکھو ہم روزہ رکھیں یہ اللہ کا حکم ہم نے مانا اللہ حضر قیاس اور ایک ہے حقوق العباد اللہ کے بندوں کا حق کسی کے ساتھ والدین کے ساتھ دیکھی کرنا بی بی بچوں کے ساتھ دیکھی کرنا روزیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ حضر قیاس فقوق النص بندے کی چانک کا بھی اس کی اوپر حق ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مقوم یہ ہے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ محسوس عبادات ریاست مجاہدہ روزے انتہائی ہمزور ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہم آیا کہ تم ماتوں پر تمہاری ساتھ کا بھی حق ہے تمہارے نفس کا بھی حق ہے اس کو آرام بھی دو تو موثر اشیاء سے یوں کہیں تقریف دے اشیاء سے جس سے بندے کی جان کو بطرہ ہو مقصان ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ حقوق نفس میں آتا ہے لیکن آج موضوع ہے حقوق العباد واجب لے ترام حقوق العباد بندوں کے حق دے اس کی بھی آج ایک بھی ارقسام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اشاعت رمایا اے معاز رضی اللہ تعالیٰ ہو کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے حضرت معاز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے صحابہ اعلان رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی حضور سوال فرماتے ہیں تو اس حعبہ عرض کرتے ہیں اتنا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے جیسا کہ خطوہ حجد حضور علیہ السلام نے ارشاد رمایا یہ مہینہ کون سا ہے صحابہ نے کیا اللہ اس میں حضور بہتر جانتا ہے بنابراہ سب کو معلومتہ حاج کرنے کے لئے آئے ہیں حاج کا مہینہ ہے پھر حضور نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے اس میں پیدا ہوئے ولادت ہوئی گئی اکثر ربیش در صحابہ کی لیکن صحابہ نے یہ کہا اللہ اس کا حضور بہتر جانتا ہے تو صحابہ کا یہ معمول تھا تو حضور علیہ السلام مواز جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے حضور علیہ السلام مواز نے عرض کیا اللہ اس کا حضور بہتر جانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بنابراہ مواز بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے انسان اس کی مخلوق اللہ کی عبادت کریں اس کی پرسٹش کریں اس کو پوجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہرائیں پھر حضور نے فرمایا کہ جب بندے اللہ کا حق اطاع کریں گے یعنی اللہ کی سوا کسی کو شریک نہیں کہرائیں گے اللہ کی عبادت کریں گے اب اللہ پر بندوں کا حق ہے وہ کیا ہے اس کے محل سے فرمایا کہ اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ پر اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا اللہ پر بندوں کو سزا نہیں دیتا یہ بھی اللہ کا بندوں پر حق ہے واجب علی اترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کہا گیا کیا سلوہی عورت سوم و سلام کی پبند ہے نماز روزے کی پبند ہے نے ایک آمار کرتی ہے لیکن اس کا بہت اس کا پرداؤ اس کا اعلان اپنے پروسیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے وزور علیہ السلام تو سلام انشاء فرمایہ یہ عورت جہنمی ہے کشنگرہ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا جس کے سوم و سلام معمول کے مطابق تھے عرص کیا گیا جس کا سلوک اور بہتر بلداؤ جو ہے اپنے لیبر کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو حضور علیہ السلام انشاء فرمایہ یہ عورت جنتی ہے وزور علیہ السلام اس دونوں حلیسوں کے اندر بیان کیا گیا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو آج ہمارا پروسو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے وزور علیہ السلام حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے والدین کی رفوع داتے ہیں یہ بندہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے نیکی کرے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر رشاہ کرنایا آخر تک اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عدد کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کو من پوچھو اور اپنے والدہ ان کے ساتھ دیکھی کرو تو اس نے سلوک کرو اور جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائے تم نے پھر انہیں مخ تک نہیں کہنا ان کے لئے اچھی بات کہنی ہے نرم بات کہنی ہے فقہ اکرام فرماتے ہیں علماء کہ والدیاں والدہ وہ گزرگ ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے لاچاری اور محبوری کی وجہ سے وہ چار پائی سے اٹھنے نہیں سکتے اور چار پائی کی اوپر اگر قصائے حاجز ہو جائے بولو براز لگ جائے اور اس کی اولاد اس بولو براز کو قصائے حاجز کو جب صاف کر لئی ہو تو فرمایا کہ پھر حسین سلوک یہ ہے اس وقت بھی اس طرح کا اظہار مت کرے یہ ناک کے اوپر کپڑا رکھنا اس طرح کرنا جس سے والدائم تو یہ تقلیم محسوسوں کو میری وجہ سے بڑے تقلیم ہو رہی ہے یہ کمال درجہ قاطب ہے انسان اس وقت اس تقلیم کو برداشت کرے لیکن اپنے والدائم کے لئے وہ اپنے نیکی اور زہمت کے اگر پر لچھا دیں تو حقوق و لئی بات میں سے سب سے افعام قریب ورمای کے والدائم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے حضرت ابتلہ ابنی مسئول رضی اللہ نے فرماتے ہیں میں نے ایک پتبہ حضور سے عرض کہ یارسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے شاہد میا نماز کو اس کے وقت میں عدد کرنا نماز کو اس کے وقت میں عدد کرنا آج ہماری حالت جنہے بلائے ناؤں مسئول مانے کی ہے غالب نظر دی صدی رحمت اللہ اللہ میں نے پڑا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نکال ہو گیا تو تجہیز و تکفیر میں آپ کی نماز بزا ہو گئی تجہیز و تکفیر کر دیں تو آپ کی پاس لوگ فاتحہ کے لئے افسوس کے لئے دیں بیٹے کے لئے لگ شام ہو گئی تو وہ بزرگ فرماتے ہیں عجب تو رہا گیا ہے کہ میرا بیٹا اتنی گال کر گیا ہے لوگ مجھ سے اظہار افسوس کر رہے ہیں لیکن میری نماز قضاء ہو گئی ہے اس کی اوپر کسی نے سوچ نہیں کیا یعنی اور یہ رہا کا سکر ایسے تو نہیں ہوتا نا ان کے نزدیک عبادت اور اتنی وہ غالب ہے اس لئے آج میبر حرام پر اتنی ہوتا ہے تو باج بل اقرام حضور نے فرمایا کہ نماز تو اس کے قدد میں عدا کرنا اللہ باقی تیس پر اقرام نمازیوں کے لئے بیل وہ یہ نام یہ جہنم کی سب سے نجنی جو باتی ہے اس کا نام بیل اس باتی کا اس زکا کا بیل ہے جہنم ہے اس نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو ادا کرنے میں سوچتی کرتے جو سیرے سے پڑتا ہی نہیں ہے اللہ محبوب رکھے پھر حضرت احمد نے ارس کہ یار صلو اللہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے تو حضور صلو صلو میں پھر باردین اپنے باردین بسا نیکی کرنا یہ سب سے افضل کرین عمل ہے حضرت امام حسن رضی اللہ رو نماز رسول بڑی پیاری بات ہے آپ اپنی والدہ سیدہ نساء اہل جنہ آپ کے ساتھ بیٹھ کھانا نہیں گھائے کرتے تھے ایک دن سیدہ نساء اہل جنہ مختومہ اکینا عدد فاطمہ رضی اللہ محا جن کے بیٹیوں سے پیار کرنا کی سندت مصطفیٰ ہے حضور انشاء امام جس نے اپنی بیلی سے پیار کیا اس کی اچھی تربیت کی پھر اس کا نگا کر دیا فرمایا کہ وہ میرا امت تھی اور میں ایسے ہوگے جیسے یہ میرے دوم لیا سیدہ نے سایہ حلی جنہ نیس کیا فرمایا حصر میرے ساتھ بیٹھ کھانا کی نہیں کھانا دی حضرت امام حصر نے عرض کہ کہ ایسا نہ ہو جس لکمے کی اوپر آپ کی نظر پڑے کہ میں اس کو اٹھاؤں تو آپ کی اٹھانے سے پہلے ہی میں اس کو اٹھا کے نہ کھا جاؤں اس بیعددی کی وجہ سے میں آپ کی اٹھ بیٹھ کھانا دی کہ نواز رسول کا اپنے والدین جس حضور سلوک سے عرض کرتے میرے حسن سلوک کا سب سے دیات مستحق کون ہے حضور السلام شاہ تمہار تمہار معا پھر ارز کیا اس کے بعد تمہار معا پھر ارز کیا تمہار معا پھر جس طرح اللہ بات نے حقوق اور عباد میں خودے کی اوپر والدین کی حقوق ہے اب اسی طرح والدین کی اوپر بھی اپنی اولاد کی کچھ حقوق ہیں کہ جب اولاد پیدا ہو جائے ان کا اچھا نام رکھنا ہے آج کل تو نام بھی بھی معروف سیریل چڑھ رہی ہے اور درامے کی اور ان کی مصبت سے وہ نام رکھتے ہیں یہ معروف سیمس نام ہے آج کل اسی نیر کے لئے چل رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ معلومیانہ باتیں تو نہیں ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے تو اچھا نام رکھنا چاہیے جس کا اچھا مطلب ہو دیمدار لوگوں کے ناموں کے کوئی نام رکھے جائیں جس کا کوئی معنی اور مفہوم بھی ہو اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ میرے فلاں کے رشتدار کا نام ہے تو اب میں اپنی ایسا نام رکھنوں کہ جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں ہو وہ ایسی مخلوق مجیب مخلوق کا نام اور ایسے سے نام دیکھیں ہیں لوگوں کی وہ نہ انسانوں میں سے بھی لگتے ہیں وہ جناب کی کوئی نام لگتے ہیں رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے عضب امام حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ نو حضور عضب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کے موں کو چوما تو پاس اکرہ بن حابس اختنینی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ شداد سے اپنی قوم کے انہوں نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تاکہ یہ عمل نہیں کیا تو حضور علیہ السلام نے شاہد کہ اللہ یرحم ولا یرحم جو کسی پہ ریم نہیں کرتا اس پہ ریم نہیں کیا جاتا تو اپنے بچوں کے ساتھ پیار و شمقت کے ساتھ پیش آنا محبت کے ساتھ پیش آنا یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب وہ ساتھ سال کی ہو جائیں ان کو نماز کی ترقیب کرنا اور جب وہ بالک ہو جائیں پھر انہیں سختے کے ساتھ نماز کی طرف لگانا ان کے بسٹون کو جدا کر دینا اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ بالدیر کے اولاد کی اوپر پردور ہیں